بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں پیسر امریک اپنوں کے ساتھ سرویڈنگ ڈیزائنگ ڈیزائنگ فارم سے آج میں آپ کو بتاؤں گا how to read building ڈرائنگز آپ بیڈنگ کی ڈرائنگز کو کیسے read کر سکتے ہیں architecture structure elevation اور plans کو تو سب سے پہلے ڈرائنگز آپ کھولتے ہیں تو آپ کے سامنے بیس جاتی ہے second number پر loads آتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس architect کا plan آتا ہے main plan یہ first floor کا plan ہے اسی طرح یہ second floor کا plan اس کے بعد اس کے elevation آ جاتے ہیں elevation a b c d چار قسم کے elevation ہوتے ہیں ڈرائنگ کے اندر اس کے بعد اس کے جو sections ہوتے ہیں ایک یا دو section وہ ڈرائنگ کے اندرہ کو mention دیا گیا ہوگا اس کے بعد یہ بننے کی ڈرائنگز اس میں door اور windows کی detail اسی طرح یہ اس کے stairs کی ڈیٹیل اس کے بعد ہمارے پاس اس کی structure ڈرائنگز start ہو جاتی ہیں structure ڈرائنگ کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس footing plan آ جائے گا اس کے بعد second number one footing کی columns کی ہے اور اس کی ڈیٹیل آ جائے گی بیم اس کی اس کے بعد یہ بیمز جتنے بھی ہمارے اندر بیمز آ رہے ہوں گے جتنے بھی قسم کیوں گے اس کی الہدہ الہدہ detail اور اس کے section سارے اس plan کے اندر ہوئیں گے last کے اندر ہمارے پاس جتر roof plan ہوئے گا first floor کا slab plan اور اس کے بعد top کا roof slab plan ہمارے پاس ہوئے گا تو یہ ہم آپ پر total construction کی ڈرائنگز ہوئے گی تو آئیں start کرتے ہیں detail design ہمارے پاس list of drawing architect کی جو بھی ڈرائنگ ہوئے گی اس کے اندر سب سے پہلے آپ کے پاس اس کی list کو نہیں ہوگی یہ drawing کا پہلے detail ہوئے گی اس کے اندر یہ main journal notes ہوئیں گے یہ notes آپ کو پڑھ لینے چاہیے بہت ضروری یہ notes ہوتے ہیں اس کے اندر maximum ساری information دیگی ہوتی ہے slabs کے بارے میں فورٹینز, columns, beams کے بارے میں اور ان کی approach slabs کے بارے میں جو بھی آپ کے پاس rangement ہوتے ہیں اس کے پاس first number کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس architect کی drawing گے گرانڈ floor plan ہے ہمارے پاس تو grand floor architect کے اندر سب سے اوپر آپ کے پاس ادھر اس کی length length اور ادھر آپ کو width دی گئی ہوگی اور اسی طریقے سے اس کے اندر پوری اس کی detail markی ہوگی rooms کون کون سے ہیں اس میں bathroom کون سے ہیں stair کون سے ہیں اس کا size کی آئے گا یہ podium پوری detail آپ کو اس کی architect کی drawing کے اندر ملے گی ساری چیزیں اس کے اندر جو بھی اس کی windows doors اور اس کے اندر جو بھی walls وغیرہ آ رہی ہوگی اس کی thickness آپ کے پاس اس architect کی drawing کے اندر ہوئے گی grade to grade station اور اس کے جو columns وغیرہ ہوئے گے اس کی ساری detail آگے fittings میں آتی ہے تو architect کی drawing کے اندر ہمارے پاس پوری اس کی information ہوتی ہے اس plan کے اندر اس کے rooms کے بارے میں اور اس کے sub choosing کے بارے میں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ section کٹا گیا ہے x x section ہے اور یہ section ہمارے پاس ادھر سے اوپر والی سیڈ کے اوپر وہیں نظر آ رہا ہے تو اس کا view جو ہوئے گا وہ ہمارے پاس اسی طرح ہوئے گا جس طرح اس کا arrow کا نشان بنا ہوئے تو آگے آپ آجائیں آپ اس drawing کو move کریں گے تو یہ آپ نے سب سے اوپر x x detail section x x والی اوپر چلا جائنا ہے تو ادھر آپ کے پاس rl اس کے detail اس کی length first floor کا جتنا آپ کی height ہے گی اور اس طرح اس کے اندر پوری اس کی total جو building کی height ہوئے گی وہ ساری آپ کو ادھر اس section کے اوپر جیدہ سے section کاٹا گیا ہوگا اس کی پوری detail وہ آپ کو بتا رہا ہوگا اس کی root slab اس کے اندر doors walls جو بھی آپ کا اس کے اندر چیز آ رہی ہے وہ پوری اس section کے اندر اس کی پوری detail آ رہی ہوگی تو آپ نے اندر سب سے پہلے اس کے section کو read کر لینا ہے اور read کرنے کے بعد اس کو آگے کام کو ہم نے start کرنا ہے second number پر آپ آتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں first floor plan ہے ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس اسی طرح ہے جس طرح ہے architect کا ہمارے پاس ground floor plan ہے اسی طرح یہ first floor floor plan ہے اس کے اندر پورے rooms کی buildings کے جتنے بھی کمرے ہیں اس کے اندر جو بھی اس کی چیزیں ہوئیں گی اس میں washrooms وغیرہ corridor اس میں cupboard جو بھی چیزیں ہوئیں گی اس ساری بھی ساری اس کے اندر موجود ہوئیں گی تو اسی طرح اس کا بھی section x x کاٹا جا رہا ہے x section وہی ہے جو ہم نے کاٹ دیا تھا اس کے اندر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے first floor کے بیٹے ہیں ground floor کی تھی اور اوپر جو مارے پاس ہے detail یہ اس کی top floor کی ہے second floor کی آپ نے اسی طریقے سے اس jack reading کر لینا ہے اس کے بعد آپ آکے جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے elevations آ جائیں گے elevation یہ A اور B یہ آپ کے سامنے دو قسم کے elevation یہ دکھا رہا ہے A آپ کا front side جو بھی elevation ہوئے گا اس کے اندر جو بھی detail آ رہی ہوگی اس کی height width وغیرہ یہ دونوں floors ہیں تو یہ پوری building کا آپ کا first side کا view دکھا رہا ہے اس کا اگر آپ کے اوپر شیڈز وغیرہ بنے ہوئے یا podium وغیرہ جو windows وغیرہ ہیں ان کا design جو ہوئے گا یہ آپ کا elevation کے اندر آئے گا تو اسی طرح یہ section بھی ہے یہ آپ کا ایک side سے section دکھائے گا آپ کا اسی sides کے اوپر سے تو جو کہ آپ کی side کے اوپر جو بھی چیزیں ہوئیں گی اس کی پوری detail اور design وغیرہ سارا آپ کو اس کے اندر نظر آئے گا تو یہ آپ اسی طریقے سے اس کے sections elevations کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کے elevation کا جو view ہوتا ہے وہ آپ کو ادھر ساری کے ساری details اس کے اندر بتائی جا رہی ہوگی اس کے بعد آگے آپ next میں آتے ہیں تو آپ کے پاس section c یہ آپ کے پاس آئے گا یہ آپ کا left side کا section ہو رہا گا یہ آپ کے ڈرائنگ اندر mention کیا گیا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ کس قسم کے view آپ کا کس نام سے elevation صدار سے بنایا گیا تو یہ ہمارے پاس elevation c اور اوپر ہمارے پاس elevation d ہمارا back side کا آ جائے گا جس طرح ہم نے اگر دیکھاتا تو ہمارے پاس elevation a جو تھا وہ ہمارا front side کا تھا اور elevation ڈی جو ہے ہمارے پاس ادھر اس کی back side کا ہے تو آپ نے یہ اسی طریقے سے یہ a b c اور ان ڈرائنگ کو آپ نے study کر لینا ہے اس کے اندر آپ کے building کا view اور اس کا جو basically design ہوئے گا وہ سارا کا سارا اس section کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہے اس کی slopes وغیرہ route slopes یا جو بھی design ہے اس کے بعد یہ next design ہم آپ پاس schedule of door and windows کا جائے گا اس کے اندر پوری detail آپ کو بتائی گی یہ ہوگی کہ آپ کا پاس door types اگر ڈی وان ڈی ٹو ڈی فور ڈی فائی گی یہ پوری ڈیوڈیڈیوڑڈز کی ہوئے گی چطریں types کے door ہوئیں گے ان کا آگے size ہوئے گا اور آگے ان کی detail ہوئے گی کہ آپ پیچھے architect والے plan کو پر آتے ہیں پہلے plan کو پر تو یہ آپ دے سکتے ہیں در دی سکس لکھاوا ہے یہ ڈی سکس door کی جو ڈیٹیل ہوئے گی وہ ہماری ڈور and window number ہوئے گی اوپر سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں w یہ window فور ہے ادھر سے آپ اس کی ڈیٹیل دے سکتے ہیں بی سکس کی آپ ڈیٹیل دے سکتے ہیں سائز ٹو نمبر آہ ٹو فوٹ سکس فوٹ وائی سیون فوٹ ہیں وہ اس کے بعد اسی طریقے سے اس کا ایلیویشن ہے اس کا گرانڈ فلور لیول سے لے کے اس کی پوری ڈیٹیل اور آخر میں اس کا ڈسکرپشن وغیرہ لکھا ہوا ہے اور ٹوٹل کوانٹیٹی ڈی فور جتنے ڈی سکس کے اندر جس چیٹ کی ونڈو ہوئے گی اس کی بھی پوری ڈیٹیل ادھر دی گئی ہوگی تو یہ آپ نے اسی طریقے سے آرکیٹیک کی پلان کے اندر آپ کے پاس ان کے نمبرز دیئے گئے ہوں گے آپ کے جو در آپ کے ڈورز اور ونڈو لگنی ہے تو ان ڈورز اور ونڈو کو آپ نے اس چیٹ کے اوپر سے آکے اس کے سائزز اور اس کے ایلیویشنز وغیرہ ادھر سے دیکھ لینے اور دیکھنے کے بعد صرف اپنی سائٹ کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے تو یہ آپ اس طریقے سے ان کی ورکنگ کر سکتے ہیں ڈور اور ونڈوز کی یہ سارا کا سارا آپ کو آرکیٹیکٹ پلان کے اندر مارک ہوئے ہوگا اس کے بعد آپ یہ دے سکتے ہیں ہمارے پاس سٹیر پلان ہے اس کے اندر دو قسم سٹیر جا رہی تھی ایک سینٹر میں جا رہی تھی بیک سائیڈ کے اوپر اور دوسری لیفٹ سائیڈ کے اوپر تو یہ اس کے پوری ڈیٹیل ہے سارا کچھ اس کے بارے میں ڈیٹیل بتایا گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا ہمارے پاس told پلان تھا یہ اس کے بلکٹ سائیڈ کے اوپر یہ مہتے پس ٹیٹھ جات ایٹھ جا رہے تھے اس کے ریزر کی پوری لین��ھ بھی آپ آپ کو پاس نمبر بتائے گئے ہیں وانس لے کے تھیٹین تک اور اس کے بعد پاڑا آف آف سائیڈ کے اوپر تو یہ پوری عیمنز لیند آپ کو پاس بارہ فوٹ وای ایٹھ فوٹ وای ایک فوٹ وای سختین پاکہ یہ پورا ایری ہوئے گا اور اس کے دہبیان میں سارہ کوجھ ہوئے گا اس کے نیچے کے ساتھ اسی طریقے سے اس کا سیکشن دیا گیا ہے لیٹ سائیڈ کے اوپر جو ہمارے پاس دوسری سٹیئر جا رہی ہے اس کا پلان اور اوپر اس کا سٹرچر ہے تو آپ نے یہ اسی طریقے سے ان کو سٹیڈی کر لینا ہے سیکشن سی سی ابھی یہ دیکھ رہے ہیں جسے اس نے کٹا ہوا تھا تو یہ اس طریقے سے اس کے اندر پور اس کی ڈیٹیلز ہیں سٹیئر کی ریلنگ کی اس کے ساتھ جو بھی چیز جا رہی ہے وہ سارا سارا اس کا سیکشن اور نیچے پلانز کے اندر پوری ڈیٹیل اس کے اندر ہوتیں گئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ڈرینگ آ جائی گی سٹرچر ڈرینگ سب سے مہن ہیٹ ہے ہمارے پاس سٹرچر کا ہوتا ہے transplant ڈرینگ ہم نے پہلے study کر لینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ architect ڈرینگ اس کی لسٹ ہی اس کے بعد آگے ہمارے پاس ایسٹ ڈرینگ آجاتی ہے اس ترجچر کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے ہیں اس کی بیمز کالنز اور اس کے اندر جو بھی everything جو سٹیل کی ڈیٹیل وغیرہ ہوتی ہے وہ ساری کے ساری ہماری structure ڈرینکس کے اندر ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس fitting plan ہے سب سے اوپر fitting plans یہ پورا plan بنا ہوا سارا کا سارا اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں A سے لے کے A B C D یہ grades mark ہوئے ہیں یہ آپ کے grades ہیں آپ نے جب layout کرنی ہے تو آپ نے انہی کے اوپر grades کے اوپر کر دی اور یہ آپ اپنی left side کو پر دیکھیں گے تو یہ seven number سے دیکھیں one number تھا کہ یہ آپ کو ادھر numbering دی گئی ہے تو اوپر آپ کے grade ہوئیں گے آپ کے اور left side کو اوپر آپ کی numbering ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے جو لین جا رہی ہے یہ آپ کی grade کی لین جائے گی ریڈ کلرز کی جو بھی رہنا آ رہی ہے D E F G H یہ آپ کے سارے کے سارے grades ہوئیں گے یہ columns کے grade ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ ادھر آپ کے پاس یہ جو آئے گا یہ number one number two number three line number four line اسی number اور grades کے اوپر ہم نے columns کے ہمارے number اور اس کے system چلتا ہے تو یہ سارا کا سارا ہم نے marking اسی طریقے سے کرنی ہے grades اور number کے ساپ سے اپنے column mark کر لے ہوئے جیسے کو اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں A اور دوسری side پہ آپ number دیکھیں گے تو seven ہے تو یہ ہمارے پاس جو column کا پہلا number آئے گا وہ A seven آئے گا اسی طریقے سے D کو اوپر آپ دیکھیں گے تو D اور دوسرے آپ number کو دیکھیں گے سیون آئے گا اسی طریقے سے آپ نے ادھر F کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر آپ نے اوپر F grade ہے اور ادھر number five ہے تو آپ کا F آ جائے گا اسی طریقے سے D grade کے ادھر اور اس کا number آئے گا فور تو یہ آپ کے columns سارے کے سارے اسی طریقے سے مارک ہوئیں گے اسی طریقے سے ان کے numbers چلیں گے یہ آپ کا basement ہے یہ آپ کے footing plans سے لے کے اور top floor پک آپ کے یہ grades اسی طرح چلیں گے اور آپ نے ان columns کو اوپر آپ نے اس کے grades کے offset لگانے ہوتے ہیں اور اس کے ساب سے یہ آپ نے اس کے سینٹر plan کی layout بغیرہ ساری کرنی ہوتی ہے building branch کی اوپر تو ابھی آپ second number کو پر یہ آپ کو grades کی سمجھ آگئے ساری A B تو یہ بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے distance لکھے ہیں ہیں یہ اوپر جو distance ہوئے گا same to same یہ end تک پورا کا پورا distance وہ ہی جائے گا وہ ہی ورد جائے گی نو foot نو edge جو پر لکھی ہوئی اس طرح B سے لے کے سیس تک بارہ foot نو edge ہے تو یہ بارہ foot نو edge ہمارا column کے center سے لے کے column کے center تک ہے grade B سے لے کے grade C تک یہ اوپر اس جو distance لکھے ہو ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس column کے center سے center تک کے distance ہوتے ہیں سارے یہ اوپر mark ہوئی ہو ہوتے ہیں سارے اپنے ہمارے footing والے plants کے اندر اس کے ساتھ سے ہم اس کی layout بغیرہ کرنی ہوتی ہے تو آپ اسی طرح آپ side کو پر آئے گا تو یہ آپ دیکھیں گے ادھر آپ کے numbers لگے ہیں تو ساتھ میکی dotted line جا رہی ہے اس کے درمیان میں یہ جو number والے grade ہیں ہمارے پاس ان کے بھی آپ اس میں distance ادھر اسی طرح لگے ہوئے ہیں جس طرح اوپر ہمارا پاس grade کے distance لگے ہوئے تھے center center تو اسی طریقے سے جو columns کے number ہیں ان کے درمیان میں بھی ہمارے اسی طریقے سے numbers لگے ہوئے ہیں اس کا distance جو لکھا ہوا ہے وہی distance ہمارا column کے center سے center کا ہوئے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں grade اور line ان کے درمیان میں جو distance ہے اس سے صاف سے column کی ہماری layoutیں ہوئیں گے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس یہ اوپر c1 لکھا ہوا ہے c1 کا مطلب ہے column کے جو type ہے یہ c1 type کے columns ہیں ادھر اس کے c1 column کی detail آگے آئے گی next column آپ دے سکتے ہیں c2 یہ t shape کا column ہے تو اسی طریقے سے یہ دوسرا number column c2 تھا اور یہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں c3 دونوں column یہ ہمارے پاس i shape کے column ہے تو پہلا ہمارا c1 تھا ہمارا l shape کا اس کے بعد ہمارے t shape اور اس کے بعد ہمارا i shape اسی طریقے سے یہ جتنے columns ہوئیں گے اس کے اوپر ان کے numbers دیے گئے ہوں گے ان کی test دی گئی ہوگی اس کو آپ نے آگے details کے اندر اس کو دیکھ کے اور column کا size ادھر سے دیکھنا ہے اور اس کے ساپ سے آپ نے اس کی columns کی loads وغیرہ کرنی ہے جسی رسی دیا گیا تو ابھی آپ آگے آجا جائیں تو یہ detail design کے اندر footing design and column section کی یہ drawing ہوئے گی آپ کے پاس اس کے اندر پوری detail ہوئے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ column section یہ آپ کو circle کے اندر نظر آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس سب سے پہلا column c1 کا ہے اس کے اوپر اور اس کی width نو فٹ اور اس کی high length جو ہے وہ twenty one inch ہے اور اسی طریقے سے thickness کی نو انچ ہے اسی طریقے سے c2 column ہمارا نو بھائی اکیس بھائی بارہ inches کا ہے اور یہ t shape کے اندر ہے تو یہ جس طرح اس کی shape بننی بھی ہے اس طریقے سے column ادھر بنیں گے اس کے بعد آپ نے ادھر left side کے اوپر آپ نے اپنے دیکھ لینا ہے تو ادھر آپ کے پاس i shape c3 number کا column ہے اس کا size دیا گیا تو آپ کے پاس تین ہمارے پاس design کے اندر team tab کے column ہے اور ان تین tabs کے column کی یہ section ہے columns کا یہ آپ کو ادھر نظر آ گیا ہوگا تو آپ نے ادھر سے plan کے اوپر دیکھ لینا ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ f1 لکھا ہے یہ f2 f1 یہ footing ہیں اس کی مختلف type سے footing ہے f1 type کی footing ہے f2 type کی footing اور نیچے f3 types کی footing تین مختلف قسم کی اس کے اندر footing ہیں اور یہ آپ کے ساتھ آپ کو ادھر lens لگی مارک ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر میں red line لگا داتا ہوں f1 footing کے لیے یہ آپ کی ڈرائنگ کے اندر اس طرح مارک ہی ہوگی اور ساتھ اس کے distance لکھے ہوئے ہوں گے تو یہ آپ کی جو f1 footing ہے یہ آپ کی اسی shape میں وہ اسی distance کو پر جائے گی اسی طرح یہ f2 کی footing ہے آپ کی یہ لینڈ ہمارے پاس جا رہی ہے f2 کی ساتھ میں آپ اس کے ساتھ left side کو اس کے distance وغیرہ بھی دے سکتے ہیں تو یہ f2 کی دوسرے نمبر کی setting جو ہماری footing ہے گی اس کا یہ پورا area بتا رہا ہے کہ اس اس area کے اندر یہ ہماری footing اس طریقے سے use ہوئیں گی اس کے بعد f1 کی پھر اس نے repeat کر دی ہے تو یہ ہمارے پاس دو f1 کی اور ایک f2 کی footing ہے انہی سے آپ دے سکتے ہیں f3 f3 green color کا یہ کیے ہوئے ہیں تو یہ ان دونوں columns کی domain columns ہیں ان کی footings علیہ دے ہیں تو یہ آپ کو ادھر sideوں کے اوپر اس کے distance یلو یہ آپ کو highlight کو نظر آ رہے ہیں distance اسی طریقے سے دیئے گئے ہوں گے تو آپ نے اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے footings کو ڈیٹیل ہے یہ اسی section کے اندر آ جانے ہیں جدر مارپس column کو section پہ ہے تو آپ اوپر دیکھیں گا تو یہ اس کے ساری footings جو ہیں اس کے سارے section بننے ہوئے یہ footing type one ہے formation تو اس کے اندر اس کی پوری steel کی ڈیٹیل اس کی length width اور اس کے اندر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں پی سی سیکس انچ ون فور ایٹ کی یہ دے رہا ہے اور اس کے اندر پورا سٹیل کی ڈیٹیل ساری آپ کو اس کے اندر بتائی جا رہی ہے اسی طرح footing two f2 ہماری f2 کے اندر پورا نیچے آپ دے سکتے ہیں اس کے آپ کو نیچے اس کی length وغیرہ بتا رہا ہے اسی طرح اس کی پی سی سی ون فور ایٹ اور اوپر اس کے جو سریعہ سٹیل کا جو جار وغیرہ ہوئے گا وہ سارے کا سارا اس کے اندر بتا رہا ہے اسی طریقے سے footing f3 type کی جو ہے وہ بھی same to same یہی process اس کے اندر تھوڑا تھوڑا اس سے فرق رہا ہے سٹیل کے اندر باک چیزیں کے اندر یہ detail آپ اس چیز کے اوپر اپنی detail and design کی sheet کے اوپر footings column کی پوری detail ادھر سے دیکھ سکتے ہیں جدنی tabs کی آپ کو footing ہوں گی اور جدنی tabs کے آپ کے کالم ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر fb fb لکھا ہوئے ہیں یہ fitting beams ہیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس یہ جو آپ کے پاس line جا رہی ہے یہ سارے کے سارے ہمارے پاس beam ہیں اور یہ ادھر اس کا fb انہوں نے اس کا description لکھا ہوئے یہ سارے fitting beams ہیں اگر ادھر plant beam ہوئیں گے تو ادھر pb لکھا ہوگا اس نے تو یہ اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس fitting beam ہیں اور در اس نے سارے مارک کر دی ہیں fitting beam کی بھی detail آپ آگے اسی طریقے سے اسی detail ہیں ڈینگ سیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ پاس fitting beams ہوئیں گے سارے یہ ادھر آپ کی length orbit ادھر بتا رہا ہے اور ساتھ آپ کو اس کے سٹیل کی پوری details وغیرہ جو بھی ہوئے گی اس کے بارے میں پوری detail کے ساتھ ادھر بتا رہا ہے یہ آپ کے جو beams ہوئیں گے یہ آپ کے اسی section کے حساب سے ہوئیں گے تو fb کا مطلب ہوئے گا fitting beam اور ساتھ اس کے plunge beam ہیں اسی طریقے سے یہ آپ نے اس جائنگ کے اندر یہ پوری structure کی ڈرائنگ ہوئے گی سب سے main hat ہے کہ آپ کو پاس ایک typical fitting details دی گئی ہوگی ساری جس کے اندر کے بی سی سی کی ڈیٹیل اس کے آگے مہر پاس اس کی raft اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انسل سے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ minimum آپ نے four fit جانا ہے انسل جو بھی آپ کا ہوئے گا اس کے بعد اوپر ویریز ہے اور اس کے بعد روڑ لیول ہوئے گا تو آپ نے انسل سے نیچے منیمم جو ہے آپ نے maximum جو آپ نے four fit تک جانا ہے اس سے اوپر آپ نے کم نہیں رہنا تو اس کے بعد آپ کا انسل ہوئے گا اس کے بعد روڑ لیول جو سائیڈ کا ہوئے گا اس کے ساتھ دو فٹ کا آپ کا فرق ہے اور اس کے اوپر آپ کا plunge beam آئے گا تو یہ آپ کا پاس main section ہوئے گا انسل سے لے کے چار فٹ نیچے تک آپ کا fitting کا level وغیرہ اس سے start ہوں گے اس کے بعد پوری اسی طریقے سے اس کی detail ہوئے گی ساری تو یہ اوپر آپ کے columnز کی detail اوپر آپ کی footings کی detail یہ آپ کا fitting beam اور یہ آپ کا plunge beam جو آئے گا تو اس کی پوری detail ادھر دی گئی ہے اور ساتھ اس کے typical section دو یہ ابھی آپ آگے آتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آپ دے سکتے ہیں ادھر مرپس beam details ہیں ساری اس کے اندر پوری details ہیں آپ کے beam number ادھر لگے ہیں یہ سارے beam one two three four یہ مختلف beams ہیں ساتھ اس کے sections وغیرہ بھی دے رہے ہیں section one two three four جو beam ہے اس کا آگے section بھی ہے اس کی width اور height کی ادھر دی گئی ہے اور پوری steel کی detail اس کا اندر دے گئی ہے جتنے beam آپ کے آئیں گے یہ آپ کے چھت کے اوپر آئیں گے اس کی detail میں آگے آپ کو بتاتا ہوں تو یہ سارے کا سارے یہ beams آپ کے جنگس کے اندر ہوں گے ان کے numbers لکھے ہوں گے serial number وغیرہ اور پوری details ان کی دے گئی ہوگی ہے یہ آپ کے beams کی جتنے بھی آپ کے چھت کے اوپر beams آئیں گے تو آئیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مقل ground floor slab کا پلان ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ اوپر یہ اس کے distance وغیرہ لکھے ہیں total length آپ ہمارے پاس موجود ہوئے ہے اس کے slab کی length اور یہ اگر آپ کے پاس اس کی قرط ہوئے گی اور نچے اسی plan کے ساپ سے یہ آپ کا section ہوئے گا اور ساتھ آپ کو پاس جو ہم نے پیچھے beam کی details دیکھئی یہ beam آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں beam two three four five six seven یہ جون جون سے beam جی جس جگہ کے اوپر آپ کے پاس آ رہے ہوں گے اس طریقے سے اس کے horizontal vertical جو آپ کے beam جو horizontal کے اور verticals کے سب کے الاد 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 ادھر numbers لکھے ہوں گا یہ پیچھے ہم نے ڈیٹیل دیکھئی ہے اس کے اندر یہ پوری سبیمز کی numbers اور ان کے ساتھ ان کی section اور وغیرہ ادھر آپ کو اس ڈینگ کے اندر آپ کو مل جائیں گے اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے پورے سٹیل کی ڈیٹیل آپ کو roof slab کے اوپر دے گئی یہ ہوگی ساری اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس first floor کا slab plan ہے آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں پورے پورے آپ کو پاس اسی طریقے سے یہ آپ کو اس کے members ویلز کے اور باقی چیزوں کی ڈیٹیل ادھر بتا رہا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے buildings کی ڈیٹیل کو study کرنا ہے اور دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک concept ہے architect ڈرائنگ کے اوپر آپ کو جو چیزیں ملیں گی اور اس کے بعد جو structures کی ڈرائنگ ہیں اس کے اندر جو چیزیں ملیں گے اس کے بارے میں ہم نے پورے section کے اندر بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو دیکھا ہے تو آپ نے بھی اسی طریقے سے یہ جو buildings کی ڈرائنگز وغیرہ ہوتی ہیں آپ نے ان کو اسی طرح study کرنا ہے یہ ڈرائنگ list جو وغیرہ ہوتی ہے اس میں آپ نے جنرل نوٹس کو آپ نے ضرور study کر لینا ہے اس کے بعد سب سے پہلے stage آپ کے پاس اس کا architect کا اور second number کے اوپر ہمارے پاس اس کی structures کی ڈرائنگز ہوتی ہیں تو یہ ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو subscribe کی دیئے میری ویڈیو کو like ضرور کر دیں تو یہ آپ اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائنگز وغیرہ structures کی اور architect کی رائنگز اندر کیا فرق ہے یہ میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد جو ان کی جو پوری details ورکی ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتایا میں نے فوٹنز کے اندر یا گرافٹ کے اندر جو buildings ہوتی ہیں وہ ساری کے ساری اسی طریقے سے بننے ہوئی ہوتی ہیں میرے چینل کو ضرور subscribe کیجئے اور میری ویڈیو کو like کر دیجئے اللہ حافظ من دینیو کو کنے ہوگا ہے جو پوری کنے ہوگا ہے جو پوری کنے ہوگا ہے مجھے اور میری ویڈیو کو ایک من صحت سے بھی جو پوری کنے ہوگا ہے اور میرے بیدیو دیجئے ویڈیو کو کنے ہوگا ہے